نمشکار کیا آپ پار ٹائم کام کرنا چاہتے ہیں کیا آپ ایک ایسا کام ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ اپنے جوب کے ساتھ ساتھ سٹارٹ کر سکے کیا آپ ایک ایسا کام ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ کا جو بزنس ہے وہ بہت اچھا پرفارمنس نہیں کر رہا ہے تو ساتھ میں کوئی اور بزنس کر لیں تاکہ وہ اور اچھا پرفارمنس کر پائے تو اس ویڈیو میں میں ایسے ہی کام کے بارے میں بتانے والا ہوں جو آپ اپنے کام کے ساتھ کر سکتے ہیں یا آپ اپنے جوب کے ساتھ کر سکتے ہیں جو بھی کچھ بھی پار ٹائم کام میں بتانے جا رہا ہوں وہ ایز ای فل ٹائم بھی ہو سکتا ہے لیکن کیا کیا جروری چیزیں ہیں اگر آپ پار ٹائم کو کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی جو آدھار بہت جرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اس کام کو ایسا ہونا چاہیے کہ مطلب بہت زیادہ complicated نہ ہو بہت زیادہ ایسا نہ ہو کہ اس میں نجر نہ رکھی جائے یعنی ایک countable کام ہونا چاہیے دوسری چیز ایسا ہونا چاہیے جسے آپ دور بہت کم جا کے بھی manage کر سکو یعنی آپ بہت زیادہ نہ جاؤ پھر بھی چلتا رہے تیسری چیز خراب نہ ہو یعنی زیادہ دن تک اگر وہ رکا رہ جائے کوئی ایسی چیز جو خراب نہ ہو ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ رک گیا آپ کے اوپر tension آگئی اور وہ خراب ہو جائے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے آسانی سے بکنے والا ہو کہ بہت آسانی سے بکتا رہے کوئی بھی unskill آدمی لگا کہ آپ اسے بیچ سکو ایسا ہونا چاہیے تو یہ ساری خوبیاں آج کے اس میں بزنس آئیڈیا میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے کریں کہاں سے کریں کونسی مارکٹ اچھی ہے کونسی جگہ پرٹیکولر جگہ ہونی چاہیے مارکٹ تو آپ نے بتا دیا لیکن پھر کوئی جگہ وہ جگہ کونسی ہے ساری باتیں میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو آسانی سے وہ کرنے کی طریقہ بتاؤں گا تاکہ وہ آپ آسانی سے کر سکو اور مارجن آف منی بہت اچھی ہے تو یہ ہے مندر کا بزنس مندر کا بدلہ مطلب مارول کے مندر لکڑی کے مندر چھوٹے مندر بڑے مندر بہت طریقے کے مندر اور ہینڈی کرافٹ ہینڈی کرافٹ ہینڈی کرافٹ مطلب مارول کا ہینڈی کرافٹ یا ووڈن کا ہنڈے کافٹ کیسے ملے گا کہاں ملے گا تو اس کے لئے سب سے امپورٹنٹ جو جگہ ہے اگر ہم ماربل کی بات کرتے ہیں تو ماربل کے لئے جو سب سے امپورٹنٹ جگہ ہے وہ ہے راجستان کا کسنگڑ علاقہ یہ سمجھ لیجئے اب میں ایک چیز اور یہاں بتاؤں کہ میں نے کیوں کہا کہ یہ سے آپ پار ٹائم کر سکتے ہو سب سے پہلی بات اگر آپ ماننیا چالیس مندر لاتے ہو چھوٹے بڑے مکس کر کے چالیس مندر لاتے ہو تو کیا ہے آپ نے چالیس مندر وہاں سے مانگوائے اپنے یہاں رکھے اپنی ساپ میں کوئی ساپ رینٹ پہ لے لی رینٹ پہ لینے کے بعد آپ نے اس میں مندر رکھ دیا اور ایک کوئی چھوٹا کمچاری یا تو لڑکا یا تو لڑکی جو بھی ہے آپ نے رکھ دیا ساتھ میں اس میں لیبلنگ کر دی کہ بھائی یہ مندر اتنے کا یہ اتنے کا یہ اتنے فکس پرائز رکھ دیا صبح دس بجے دکان کھولی اور سام کو چھے بجے بند کر دی فکس پرائز ہے فکس چیزیں ہیں سب کچھ فکس ہے وہ لڑکا صرف اس کو کرنا یہ ہے کہ سریعے مندر کتنے کا یہ بھی نہیں بتانا کیونکہ اس میں سٹیکر لگا ہوا ہے یا آپ نے مارکر سے لکھا ہوا ہے کہ یہ اتنے کا یہ اتنے کا یہ اتنے کا تو بہت آسان ہے اس کو بیچنا اور ایک طریقہ دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ کی ایک فکس پرائز سوپ ہو جائے گی اور آپ کو جہاں آپ جوب کر رہے ہیں وہاں رہتے ہوئے بھی آپ اسے ہینڈل کر پاؤ گے دوسری چیز اگر آپ اس میں دس ہزار سے گیارہ ہزار کے بیچ میں چار کیمرے لگ جاتے ہیں چاروں کیمرے لگا دیجئے پوری دکان میں آپ اپنے موبائل سے ان کیمروں کو مینج کر سکتے ہیں ان کیمروں کو دیکھ سکتے ہیں تو ایک یہ کام ضرور کر دیجئے اس سے آپ اپنے گھر میں یا اپنے جوب پہ یا اپنے بزنس پہ بیٹھے بیٹھے اس چیزوں کو آپ مانیٹر کر پاؤ اگر مارزین منی کی بات کریں تو تیس سے پچاس پورسنٹ کے بیچ پہ مارزین منی رہتی ہے جیسا آپ کا علاقہ ہے جیسے آپ کی جگہ ہے اور ایک چیز میں بتاؤں دو جگہ یہ کام کیا جا سکتا ہے سب سے پہلی جگہ وہ ہے جہاں پہ ماروال مارکٹ ہو یا آپ ایسی مارکٹ ہو جہاں گھرے لو بنانے کے سامان بکتے ہو جیسے ماروال بک رہا ایسی من بک رہی ہے یا ایسے اس علاقوں میں کیونکہ جہاں لوگ نیا گھر بنا رہے ہیں وہاں لوگ مندر لینا پسند کرتے ہیں دوسری جگہ ایسی ہو سکتی ہے جہاں پہ فرنیچر کا سامان بکتا ہو کیونکہ جب لوگ اپنے گھر کے ڈیکوئر کے لیے سامان لینے جاتے ہیں تو بھی وہ ایسی چیزیں خریدتے ہیں یہ جہاں تر ایسی جگہ بکتی ہیں ساتھ میں یہ اس سمیب جہاں بکتی ہیں جب جنماشٹ میں آ رہی ہوتی ہے سیوراتری آ رہی ہوتی ہے یا یہ کہہ دیں کہ دیوالی آ رہی ہوتی ہے دسہرہ آ رہی ہوتی ہے ایسی فیسٹیول میں یہ بہت جہاں بکتا ہے اب میں آپ کو وہ چیزیں بتانے جا رہا ہوں کہ کہاں ملے گا تو راجستان میں کسنگر کسنگر میں لگ بھک لگ بھک چھے سے سات کلومیٹر کے دائرے میں بہت بڑی مارکٹ ہے ماربل کی وہاں بہت سارے ایسے سوپس ہیں یا ایسے کاریگر ہیں جہاں پہ جو یہ مندر بناتے ہیں تو یہ ماربل کے مندر یا ماربل کے کرافٹ کے جو سامان ہیں جیسے پولدان ہو گیا تلسی کا سٹینڈ ہو گیا یا جتنے بھی گملے ہو گئے ماربل کے گملے ہو گئے ماربل کے باکسز ہو گئے ماربل کے کرافٹ کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے آئٹم آتے ہیں جو سجاوٹ کے لیے ہوم ڈیکور کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں سارے سامان آپ اپنے یہاں رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو پار ٹائم یا سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ صرف مندر کو ہی سیلیکٹ کر کے آپ رکھ سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو بڑی چیزیں ہیں جن کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں جن کی چوری نہیں ہو سکتی وہ آپ چیزیں رکھ سکتے ہیں پار ٹائم میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنے دکان کی چوری بچائیں چوری کیسے بچے کہ اگر آپ چھوٹا کوئی کام کرتے ہیں جیسے جینز کا کر لیا یا چھوٹی کوئی سامان کا کر لیا تو اس میں چوری بچانا مسکل ہو جاتا ہے لیکن ان میں چوری بچانا آسان ہے ساتھ میں اگر ایک بھی مال بکا تو آپ کی پوری جو خرچے ہیں وہ نکل آتے ہیں بہت کچھ نکل آتا ہے اب رہی بات لانے کی تو آپ جہاں بھی رہتے ہیں مالی جی آپ جہاسی میں رہتے ہیں آپ علاہباد میں رہتے ہیں آپ بنارس میں رہتے ہیں کہیں بھی رہتے ہیں وہاں سے آپ کسنگر جائیں گے کسنگر میں تین چار دن اپنا بیتائیں گے کیونکہ وہ بہت بڑی ماربل کی منڈی ہے ایک چیز اور یاد رکھئے گا جانے سے پہلے اپنے مارکٹ کا سروے جرور کیجئے کہ بھائی صاحب کتنے میں کیا بکرا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ جو آپ کے گھر میں جو آپ کے یہاں کم ریٹ پر بکرا ہے وہ آپ وہاں سے مہنگا لے آؤ تو آپ کو اپنے چھیتر کی اپنے ہولسل منڈی کی جانکاری ہونی بہت جروری ہے کہ کتنے کا کیسا مال کیسا کیا ہے وہ کس ریٹ پر بکرا ہے تو مجھے جب وہاں سے لانا چاہیے وہاں کے ریٹ نکالنے چاہیے تو کیسے ریٹ ہونے چاہیے وہاں بھی بہت سارے ایسے کار کھانے ہیں جو آپ کے لیے مندر بناتے ہیں تو آپ اپنا پتھر کیونکہ دیکھئے پتھر کیا ہوتا ہے میں بات کر لوں تو جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پورا بنا بنا مندر آپ کے ہاں آئے گا مندر بھی کئی سارے کٹیگریز میں ہوتا ہے اوپر کالگ ہوتا ہے پھر سیکنڈ الگ ہوتا ہے پھر پلیٹ فارم الگ ہوتا ہے ہر چیز الگ الگ ہوتی ہے اور وہ اسیمبل ہو کے نہیں آتی ہے اس کو ایسے ہی اسیمبل کر کے لائے جاتا ہے پیکنگ کر کے پھر آپ اپنے یہاں اسیمبل کر لیتے آپ کیسے پہچان ہوگے تو اس کو کیا کرتے ہیں وہ جیسے مان لیجئے پہلا مندر ہے ٹھیک ہے اس کو ڈسمنٹل کیا تو سب سارے پورسن میں اے 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 لگ دیا تو آپ سمجھ جاؤ کہ یہ ایک کٹیگری کے سارے مندر کی پارٹس ہیں اور پھر آپ نے ان کو اسیمبل کیا اور چپکانے کے لیے گلو آتا ہے جس کے تھوہ آپ اس آئی کا مندر ہے تو آئی 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 سارے کمپوننٹ میں آئی لکھاؤ گا آپ سمجھ جاؤ یہ سارے کمپوننٹ ایک مندر کے ہیں آپ نے سب چپکا دیا اور آپ کو سامنے مندر تیار ہو گیا اب میں بات کرتا ہوں اس کو جیسے مان لیجئے آپ ٹرک لاتے ہیں کسنگار سے پھر جب وہ ٹرک وہاں آ جاتا ہے آپ کے چھتر میں تو آپ کے باس تو بہت مال ہے تو آپ جو آس پاس کے گاؤں یا آس پاس کے جو چھوٹے سہر ہیں وہاں تک آپ جتنے بھی مارگیٹ کے ماربل کی دکانے ہیں بڑی دکانے ہیں چھوٹی دکانے ہیں انہوں نے مندر نہ رکھاؤ ایسی دکانے تو آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں کہ سر میں آپ کے پاس پانچ مندر بھیجے دے رہا ہوں آپ میرا مندر رکھئے اس کی قیمت بھی میں چپکا دوں گا جس ریٹ پہ جب آپ بھگ جائے تو آپ اپنا بیس پرسنٹ کاٹ کے آپ مجھے واپس کر دیجئے گا پیسے تو اس طریقے سے بھی آپ اپنے مندر کو بڑی آسانی سے بھیج سکتے ہو یعنی کہ مان لی جے آپ کے پاس سارا مال آ گیا ہے اب آپ اپنے گو ڈاؤن میں رکھو تو تب تو بھی نہیں رہا ہے لیکن اگر آپ سبھی دکانوں میں اپنے آس پاس کی دکانوں میں نہیں رکھنا ہے تھوڑا سا دور جیسے مالی جے بیس پچیت تیس کلومیٹر دور کوئی دکان ہے چالیس کلومیٹر کوئی دور دکان ہے تو آپ نے وہ سارے مندر آٹو سے یا ٹیمپو سے ان سب کی دکانوں میں پہنچا ہے پانچ پانچ اس کے بعد انہوں نے اسیمبل کر کے اپنے دکان میں رکھ لئے اور سوہب ایک سی بات ہے کہ بکے کا جب ان کا مارول کا کام اور وہ مندر کا کام نہیں کر رہے ہیں تو وہاں پہ ان کا مندر بگیا آپ نے بیس پرسنٹ ان کو مارجن منی دی دی اور اپنا پیسہ واپس لے لیا پھر نیا مندر بگجوا دیا ان سے پیسے پہلے نہیں لینے اگر پیسے پہلے نہیں لگے تو آپ کا فائدہ ہوگا کیوں نہیں رکھ لیں گے بیس دیں لیکن ایک چیز یاد رکھنا تھوڑا سا ان تکانداروں کہ پرتی جانکاری ضرور لے لینا کہ ایسا تو نہیں کہ وہ ڈیفولٹر ہے غلط آدمی ہے کہ آپ کا مندر بگ گیا اور آپ کو پیسے بھی نہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے تو اس طریقے سے ابھی کام کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ ایسے کام کروگے تو جرور آپ کا اچھا خاصہ فائدہ ہوگا ووڈین کے مندر میں آپ کو بتا دوں کہ دلی میں بہت سستے ملتے ہیں آپ دلی جائیے دلی میں آپ کو ووڈین کے مندر ملیں گے تو اگر آپ دونوں کا کام بو رکھنا چاہتے ہیں ایک تو گرین آئٹ کا یا جس کو مولتے ہیں سنگ مر مر یا مارول کا مندر رکھنا چاہتے ہیں اور سات میں دیکھیں آپ اگر مندر کٹیگری میں جا رہے تو آپ ووڈین اور مارول دونوں ہی کٹیگری کے مندر رکھنے چاہیے کیونکہ کچھ لوگوں کو پسند ہوتا ہے کہ مارول کا مندر لیں کچھ لوگوں کو پسند ہوتا ہے جو بھی کٹیگری آپ جا رہے تو ایسا کریں لیکن اگر آپ صرف مارول میں رہے رہے تو کرافٹ کا سامان بھی رکھئے مارول کے سارے کرافٹ کا گھڑی بھی آتی ہے لالٹین بھی آتی ہے سو پیس بھی آتے ہیں کچھ ڈیکوریشن کے سامان بھی آتے ہیں ایسے سارے سامان رکھئے تاکہ مندر کسی فیسٹیویل میں بھی رہا ہے یا جو نیا گھر بنا رہا وہ لے رہا ہے لیکن جو ڈیکوریشن کا سامان مارول کے ڈیکوریشن کا سکر وہ سبھی لوگ لیتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا بزنس آئیڈیا جو آپ پار ٹائم طریقے سے بھی کر سکتے ہو اور بہت جیادہ اچھے پیسے کما سکتے ہو پھر اگر آپ کی سوپ چلتی ہے بہت اچھا چلتا ہے تو چونکہ آپ کسن سارا کام آپ دھیرے دھیرے بڑھا سکتے تو سکوپ آف بہت اچھا ہے کام بہت اچھا ہے اچھا پیسہ کما سکتے ہو تو جرور آپ کو ان سب کاموں میں آنا چاہیے اور اچھے کمائی کرنی چاہیے بس ایک بات اور میں کہہ دوں کہ اگر بھارت کا ہر وقت اپنی کمائی میں اجافہ کرے گا اپنی جو ارنی بڑھائے گا تو بھارت کی پرتی وقت آئے بڑھے گی اور بھارت کی اکنومی صدران ہوگی یہی میرا لچ ہے یہی میرا عدیس ہے تاکہ ہر بھارت اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے اچھی کمائی کر سکے اور اگر آپ بزنس میں آگے بڑھوگے تو آپ کم سے کم دس جاب تو دوگے جو بہت اچھی بات ہوگی ہمارے بھارت کی اکنومی کے لئے یہی میرا پریاس ہے یہی میرے جیون کا عدیس ہے کہ میں اپنے بھارت کو چھوٹا سا پریاس ہے جیسے رام کے کار میں گل ہیری دھول لے جا کے صرف جھاڑ دیتی تھی اسی طرح سے چھوٹا سا پریاس اپنے بھارت کو صدرن بنانے کا بس اگلے ویڈیو تک میں آپ سے بیدہ چاہتا ہوں تب تک کے namaskar